کشمیری پنڈیت ستیش ٹکو کی ہتیا سے جڑا ماملہ آج سرینگر سشنز عدالت میں اس کے سنوائی ہونی تھی پر کچھ کارنوں کی وجہ سے یہ ماملہ یہ کیس ستھکت کیا گیا ہے اگلی تاریخ کے لیے اگلی تاریخ دس مئی دوہزار بائیس کو رکھی گئی ہے جس میں یہ کیس دوبارہ سے سنا جائے گا پچھلی تاریخ کو پیٹیشنر کو ڈائریکشنز دی گئی تھی کہ وہ پیٹیشن کی ہارڈ کوپیز عدالت میں سبمیٹ کریں جو کی آج کی ڈیٹ کو سبمیٹ کرنی تھی پر کچھ کارنوں کی وجہ سے یہ کیس آج ستھکت کیا گیا ہے اگلی تاریخ کے لیے کشمیری پنڈیت ستیش ٹکو کی ہتیا سے جڑے ماملے میں سی جی ایم سرینگر میں پہلے ایک اپلیکیشن فائل کی گئی تھی دھارہ ایک سو چھپن تین سی ار پی سی کے تحت اس اپلیکیشن میں کوٹ سے پرسنلی مانیٹر اس کیس کو کرنے کی درخواس کی گئی تھی اور ایک سٹیٹس ریپورٹ کال کرنے کی بھی ایک اپیل کی گئی تھی کچھ کارنوں کی وجہ سے اس اپلیکیشن کو ڈسمیسٹ فار ڈیفولٹ کر دیا گیا اس اپلیکیشن کے ڈسمیسٹ فار ڈیفولٹ ہونے کے بعد دہلی بیسٹ لوئر ایڈوکیٹ اٹھ سو کے دوارا سرینگر سشنز کورٹ میں ایک ریویجن پیٹیشن فائل کی گئی اس ریویجن پیٹیشن میں اپلیکیشن کو ریسٹور کرنے کا ریلیف مانگا گیا اس کے اس کو پرسنلی مانیٹر اور اس میں سٹیٹس ریپورٹ کال کرنے کا بھی ریلیف مانگا گیا ہے جو کہ اس میں آج کی ڈیٹ کو سنوائی ہونی تھی پر کچھ کارنوں کی وجہ سے یہ ماملہ یہ کیس ستگیت کیا گیا ہے پیٹیشن میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص نامی فاروق احمد ارفو بیٹا کراتے کے دوارا کشمیری پندیت ستیس ٹیکو کی سال انیس سو نبے میں ہتیا کی گئی تھی پندیت کی ہتیا کے بعد ایک شخص کو گریفتار کیا گیا بات کچھ سالوں کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا اس پیٹیشن میں پروسیکیشن اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز پر الگیشنز لگایا گیا ہیں الزام لگایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پروسیکیشن اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کی اررسپونسیبل پرفارمنس کی وجہ سے اس شخص نامی بیٹا کراتے کی رہائی پوسیبل ہو پائی ہے بیٹا کراتے اس وقت تیہار جیل میں بند ہے کچھ ٹیرر کیسز کی انوالمنٹ میں ہونے کی وجہ سے وہ اس وقت تیہار جیل میں بند ہے اس کیس جوڑے ہتیا سے جڑے ماملے میں اگلی تاریخ کو دوبارہ سے سنوائی ہوگی جو کہ دس مائی دو ہزار بائیس کو رکھی گئی ہے جس میں پہلے سے ہی پیٹیشنرز کو ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ وہ پیٹیشن کی ہارڈ کوپی عدالت میں سبمیٹ کریں